بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحمالہ اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی برٹ آج کا ہمارا موضوع کرونا وارث لاکڈون کی وجہ سے پورے ورڈ میں نمازوں اور نماز جمعہ کی ادائیگی سے متعلق ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ازان ہوتی ہے اس کے بعد پندرہ منٹ کا ایک وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ تمام نمازی آئیں اور نماز ادا کر لیں مگر حکومت کے علان پورے ورڈ میں اور اس کے علاوہ مساجر کو بند کر دینے کی وجہ سے مسجد کے اماموں نے یہ نیا طریقہ نکالا ہے کہ جب ازان ہوتی ہے اس کے بعد اپنی مجز سے پائی منٹ بعد دس منٹ بعد یا سات منٹ بعد اپنی مجز سے جماعت کھڑی کا لیتے ہیں دوسری طرح جو ٹائم دیے جاتا ہے وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے با جماعت تو آگے نماز ہو چکی ہوتی ہے تو اس سے متعلق اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا طریقہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے مجز کے اماموں کو چاہیے کہ آپ احتیاطی تدبیر کی طرف آئیں اور یہ جو با جماعت ہے اس کو ترق مت کریں جو دوسرا سوال ہے وہ نماز جمعہ کی اداگی سے متعلق ہے شاید قدر کو منظور یہی تھا کہ میں نے یہ معاملہ دیکھنا تھا اور میں نے جمعہ بھی ادا کرنا تھا ہمارے علاقے کی جامعہ مجزی میں جو یہاں پہ علامہ صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں علامہ مضامل صاحب وہ آئے ان سے ملاقات کے لیے میں مجزی میں گیا آگے گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ واپس نہ جانا ورنہ آپ کا جمعہ چھوٹ جائے گا میں کہا شاید یہ ویسے ہی بات کر رہے ہیں واقع ہوا کیا انہوں نے علان کیا کہ تمام لوگ اپنی نماز گروہ میں ادا کریں بعد میں انہوں نے مجزی کو تعلیٰ لگا دیا تاکہ کوئی نمازی اندر نہ آسکے خطرہ یہ تھا کہ کہ ہکومت نہ آجائے اور ہمیں گرفتانہ کر لے حالانکہ مفتزم پاکستان مفتی محبرمان صاحب اس پر وضاحت کر چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نمازوں کی اداگی ہے اور جمعہ کی اداگی ہے وہ ویسے ہی ہوگی مگر انتظام میں نے پھر ایسا کام کیا تو یہ خلاف شریعت ہے فتاوہ عالمگیری میں مجود ہے کہ اگر کوئی مجزی کو تعلیٰ لگا دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی اس کا جمعہ نہیں ہوتا تو اس لئے جو نمازی ایسے پورے ورڈ میں نماز پڑھ رہی ہیں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں ان کا جمعہ نہیں ہوتا اس لئے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز زہر ہی ادا کریں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح تعلیٰ مار کے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں نہ ہی ان کی نماز ہوتی ہے نہ ہی ان کا جمعہ ہوتا ہے اس لیے حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ نمازوں میں نرمی کرے اور جو نمازی ہیں جو مقتی ہیں جو علماء ہیں وہ بھی شریعت کو فالو کریں اوکے خدا حافظ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی علماء کے ساتھ پھر اثر ہوں گے تب تک محمد عثمانی بڑھ کو دیجئے اجازت اللہ نی کے بعد شریعت متحرہ میں اتنی گنجاہ ضرور ہے کہ اگر حکومت نے کوئی حکم جاری کیا ہے آپ بھی علان کر دیں کہ کوئی بھی مسجد میں نہ آئے اگر پھر بھی کوئی آنا چاہے تو اس کیلئے دروازہ نہ بند کیا جائے اسے نہ روکا جائے اور نہ ہی مسجد کو بند کیا جائے